محلہ کی جیب اور ناک کاٹ دی زلم کی انتہا پکھڑی اس تصویر پر لکھنے کے لئے شبد نہیں ہے سہمیوئی شبدوں کی دنیا کہتی ہے اس محلہ کا درد ساتھ سمندر کی سیاہی بھی نہیں لکھ سکتی ہے کیونکہ اس خبر کو پڑھنے والے سن ہیں لکھنے والے خوف زدہ ہیں دیکھنے والے دہشت میں ہیں جیسر میر میں ہیوانیت کی حد شادی سے انکار پر محلہ کی کاٹی ناک اور جی بیدوہ محلہ پر سسرال والوں کی ظلم کی انتہا سسرال والوں نے بہو کی ناک پر چلا دیے چاپ اس محلہ کا گناہ سنیں گے تو سننے رہ جائیں گے اس کا گناہ بس اتنا بھر تھا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنے کے لئے منع کر دیا تھا اور جالیموں کو انکار شبد پسند نہیں آیا اور انہوں نے محلہ کی ناک کار دی جوان کار دی اس کے بعد لکھنے کو کچھ بچا نہیں ہے سننے کو کچھ بچا نہیں ہے لیکن اس خبر سے ہمیں اپنی نظریں چورانی نہیں ہے جو کہ یہ تصویر ہمارے سماس کے مردہ ہو جانے کی نشانی ہے خون سے سنی تصویروں کے اور ٹی وی پر صاف دکھانے کا اصول نہیں ہے یہی ہماری مضبوری ہے ہم نے اسے دھنڈلا کیا ہے لیکن اس دھنڈلی تصویر میں ظلم کے انتہا صاف چمک رہی ہے دوانگوں نے ایک محلہ کے جسم پر درندگی کے ایسی داستان لکھی ہے جسے دیکھا شیطان بھی شرمندہ ہے انسان بھی شرمندہ ہے بتایا جانا ہے کہ جیسل میر کی جاگیروں کے ڈھانیم ایک بیدوہ محلہ پر اس کے سوسرال والوں نے دوبارہ شادی کرنے کے لئے دباب بنایا لیکن بیدوہ محلہ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا آروپ ہے کہ محلہ کے انکار سے گسائے سوسرال والوں نے محلہ کی ناک اور جیب کو کار دی گمبیر حالت میں محلہ کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا پولیس نے مکشی آروپی جانو کھان کو گرفتار کر لیا ہے باقی آروپیوں کی تلاش جاری جس کے ساتھ سادی کرنا چاہتے ہیں اس کی عمر زیادہ تھی اس لئے بیروت کر رہے تھی اس بیروت کے کارنیوں لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا جس کے خلاف 307 اور 354 اور 452 326 آئی پی سی میں مکشی آروپی جانو کھا ہے دو بیگتی ابھی ابھی ہم نے رونڈ اپ جوز پور سے کر لیا ہے نباب کا اثر کھان جن کے شکر گرفتار کی جائے گی انسانی جلم کی سب سے دردناک یہ تصویر سوال کر رہی ہے کیا محلاؤں کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے کیا محلائیں اپنی مرجی کے مطابق جی نہیں سکتی سوال یہ بھی کہ کانون کو اپنے پیروں تلے رونڈنے والے ان دبنگوں کے دلوں میں کانون کا خوف زی میڈیا جیسل میں